نالا حالانی محافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تُس کے نظور زکاة وعمت متعہو فیها طویلا یا رب محمد مآل محمد یا مولتی یا سیدتی عغیسینی بحق حسین علیہ السلام اللہم صلح علیہ محمد وعال محمد وعجل فرج قائم آل محمد سلوات سارے ملکے بابا زبا سلوات سارے ملکے بابا زبا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری خاندان سیدات سلوات پچھلا خاندان سیدات سارے ملکے بابا زبا وطوی کوشش کرو سلوات میں پڑو جی میں دھرانا لائک سلوات خاندان سیدات سارے ملکے بابا زبا واجب سمجھ کے آخری سلوات سلوات سارے ملکے بابا زبا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندان سیدات سارے ملکے بابا زبا خاندان سیدات سارے ملکے بابا زبا الحمدللہ رب العالمین والعاقبات للمتقین والجنت للمؤمنین وصلاة والسلام على رسول کریم ابل قاؤزم محمد توجہ ہے سارے اجازت ہے اجدی مجلس ایک تاریخ دور کے جڑے 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 ہوا لے کرنا میں مجبوری ایک کھالا جڑے موضوع ہی دل ہے کہ میں وہ ٹورا لیکن اگر وہ پڑھنا تو اج جو پڑھنا چاہنا اج اے نہ پڑھ سکسا وہ ود کری موقع ملسی ود کری چانس ملسی میں کردار کربلا دے موضوع دے تو مجلس سنوے سے اجدی مجلس اجدی مجلس اجدہ تاریخ دور کے اوٹوالی حوالے کرنے گا سرزمین ارب دے آج تو تقریباً کم و بیش کوئی چھی ہزار سال پہلے ایک شہر آباد آئی جس شہر دا نام آئی باب ہو ایک سلوات پڑھو سارے مل کیا نام آئی باب ہو بہت بڑا قدیم شہر کچھ عرصہ پہلے ہوں دے کھنڈرات پٹیں دے رہے ہیں وہ آسارِ قدیمہ ظاہر ہوندے رہے ہیں وہ اتنا بڑا شہر ہے اسے کہ اس شہرج اس زمانے دے جتنے مذاہب ہن سارے دے سارے اس شہرج موجود تھا اجھ تھوڑے ڈھلے تھے بیٹھے بھی کیا چکا ہے ہتھ پلند کر کے سارے جراغ تھوڑے جہیں سستی دور کرو تھوڑے جہیں جاگے بیدار تھے مجلس پڑھنے دے موٹ بنو میں پڑھنے دے موٹ بنو اس زمانے دے ہر مذاہب جتنے مذاہب آئیں اُبھجن سارے دے سارے اس شہرج موجود تھے آتش پرست ستارہ پرست بت پرست چند پرست سورج پرست خدا پرست جتنے مذاہب آئیں اس زمانے دے اس سارے دے سارے مرشد اس شہرج موجود تھے ہر مذاہب جتنے مذاہب ہن ہر مذاہب آلیاں اپنا ایک عبادت خانہ بھی بڑھایا ہویا ہے جتنے جا کے وہ عبادت کر دے عبادت خانے کو بابلی زبان جس سارے دیان کرب کاف کشش رے بے کیا سارے دیان کرب اجدہ بھی سنو جیان درسیں توڑے حوالے کرنا اچھا او جیڑے مذاہب دا عبادت خانہ ہوندائی اندے نام نال او منصوب ہوندائی بے ستارہ پرست ہوندیاں تبابلی زبان ستارہ پرست کو جو سلیندیاں اندے نال ہوندائی بے کرب فلان چند پرست سورج پرست کرب فلان کرب فلان کرب فلان تجیڑیاں نا خدا پرست اندہ بھی عبادت خانہ ہی او کس سلیندیاں کرب الہ توجہ ہوئے تو میں آپ نے ساہین کو ایک جولہ حدیعہ کرنا لگاں اتھ بلاند کرائے سارے سارے جواب بھائی جان کیا نام ہے بولو سارے بولو کرب الہ حسین دے ممبر دے ازد دی قسم جملہ حدیعہ کرن لگاں جتاں خدا پرست دا عبادت خانہ ہی تے نام ہی کرب الہ اجمو مقام کو سرے دن کرب لاؤ اجمو مقام نام اجمو مقام کیا سرے دن اللہ بھائی جوانی ہوئے سلامت رہو وسط دے رہو کربلا ہی کربلا جدا چند بطول دی تھا کہ دیرے لین ایک کربلا تو کربلا مؤلہ اتھو ایک جھیل چل دی ہے کربلا تو تقریبا ان دی لمبائی پنتالی میل ہے کتنا جھیل کو بابلی زبان اچھ سڑین دین نئے نون وڈی نئے گھب رہے تنی میں پیٹے کیا سڑین دین نئے زلزل آیا ہوں زمان اچھ زلزل دی وجہ تو جھیل خوشک ہو گئی سہرہ بانگیا تے خوشک شدہ جھیل کو بابلی زبان اچھ سڑین دین جف جھیل کو کیا سڑین دین نہیں جھیل کو سڑین دین نئے خوشک شدہ جھیل کو کیا سڑین دین جف شروع کتھوان دیئی کربلا تو تے جتھا مک دیئی جگہ اچھ جھیل خوشک ہو گئی تو اس جگہ دا نام رکھ دی تک یاد نجاف نہیں پچھلا مجمع ساتھ نہیں دے لگ پچھلا مجمع پچھلے مجمع کو شاید اور موضوع پسند نہیں ہندھا پیا جف نئے جف اس مقام دا نام کیا را کریتا گیا نجاف مقام دا نا ہے نجاف جنہ عمران دا چند آ دفن تھے تا وقت نجاف تو نجاف اشرف اجڑا شہر ہے نا بابل اے او خوش نصیب شہر جس شہر امین نور جناب رسالت محاب سمجھے یہ اس گز شہر میں نہیں کیا سمجھا سکتا امین نور حبیب کبریان اللہ دا خلیل جدہ نام حضرت ابراہیم اونی شہر چاہے ٹھیک ہے او میں گیا ہمیں زیارات مقام میں دیکھ آیا نال نمرود مقام جتھ او چبوترا بنوایا جنہیں او ابراہیم خدا نال جنگ کی تھی او تیر چھوڑیا او تیر جنہ واپس آیا او چونج رنگی نہیں خون لگا ہو آیا ولی خدا لشکر آیا تیر خدا لشکر بھی چھوڑا دے چھوٹے سپاہی نک تاخل دی دماغ اجوان کے بہے گیا جنہ کو آدھائی میں خدا صدو ہنان کو آدھائی جو میں صرف اچھ خلے باروں ہو تاں پھر میری طبیعت ٹھیک ہو سی وہ مقام ہی دیکھائیں تو سی دیکھائیں اسو جڑے ظاہرین کربلا دے یا عراق دے بیٹھے اسو اسے شہر حضرت ابراہیم دی آمد جوان دو عقد کیتے جناب سارا جناب حاجر سلام اللہ علیہ حیما جناب حاجر ہی چون اللہ نے ایک لخت جگر عطا کیتا جہدہ نام رکھ حضرت اسماعی زبی اللہ جناب اپنا طورہ طبیعت بھور تو نہیں ہوتی میں تو چپ دیت ہو دی میں طبیعت میری حق تھی تھوڑا میرے ساتھ دی دی ہو تاکہ میں سفر کریں در ہوں جناب سارا دی وجت ہوں جناب ابراہیم کلہ چھوڑ کے اے لگے بچپا نہیں بچہ ہی جناب اسماعی او تس لگی جناب اسماعی کو تی پتر دی خاطر پانی دی تلاش جناب حاجرہ کئی ملے صفا دی پہاڑی تے کئی ملے مروا دی پہاڑی تے او دور دی رہی نا نبی دی خاطر تک دو کرے دی رہی آواز قدرت ہی حاجرہ قیامت تک آج آوان آل حاجرہ کو اگر ہی تھا میں نہ بھجا ہاں تو خدا نہ آگ ہی بھجا نے ایک مقصد تحت میں گل شروع کی تی جناب اسماعی نے جو اتھ شدت پیاس تی وجہ تو ایڑیا رگ رگ مکہ دی سنگ لاخ زمین اچھوں انا ایڑیا دی رگ رگ دی وجہ تنو آب خنو کے شیرین دا چشم نم گدار کیا جو آج سرین دین زم زم آب زم زم اتھاؤ ایک کافلہ گزرا آب زمان دور دراز تک آباد یا دا نام و نشان نا یون دا پانی نا ہی مل دا تے کافلے قیام کرن یا اتھائیں جتا پانی ہو ویا کافلہ گزرا تے انہ لٹھا پرندیا کو لہن دا سمجھ گئے جتا پرندے لہن پرنا پانی یہ تھا قبیلہ ہی جن نام بنی کند اون قبیلے نے رخ چکی تا اڑھائیں پورے کافلے اگو آمین دیکھیں چشمہ ہی زہر تھی ایک زیوکار مستور ایک چند سالہ بچہ یہ سمجھ گئے جو پانی کوئی نہ ہند آئی اگ پانی ہے تا یقی نن پانی ہی برکت دی بچہ تو لہذا ایک چشمہ دے مالک یہ تو ہے ماں پتر اینا کل اجازت منگ دیں اگر اجازت ڈیسن چا ایس اینا بی بی کل اجازت منگ بی بی اجازت تری تینوں تھے انکر قیام چکی تھا ایک قبیل آئی آباد ہو گیا انہو امام پتری وسط پہ وقت گزردہ 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 ایک وقت آیا جو جناب اسماعیل شباب دی دنیا اجز قدم رکھا قبیل تجرہ سردار رہی وہ خود ٹر کے آیا جناب حاجرہ بی بی اللہ نے کوئی ایک بیٹی عطا کی تی میں چاندہ میری بیٹی دا رشتہ تسا اپنے این لخت جگردی خاطر قبول بھائی بی بی نے رشتہ قبول فرمایا عقد ہو گیا جناب اسماعیل دا شادی وقت گزردریا قبیل دا اس سردار جناب اسماعیل دا اس سوڑا اس ضعیف عمر تھی کہ قریب المرک تھی گیا انہا کو یقین ہو گیا جو میں جہان چھوڑے سا میں بلکل موت دے قریب ہاں اپنے پورے قبیلے کو کٹھا کر ایک اچھے جھے ٹپے تے چڑھ کے خطبہ دیتا خطبہ تو بات اپنے پاک داماد کو نال کھڑا کے وقت اپنے پورے قبیلے کو اقرار کروایا جو میں کوئی اے دسو کیا میں تو سردار ہاں سارے جو سردار ہونی این چملے تے بندہ چپریا تو تکلیف نہیں سی جناب اسماعیل دے سور پوچھا جو میں تو سردار ہاں ساریاں یک دبا ہو کیا کیا بلکل تو سردار جناب اسماعیل دے سور فرمایا میں چھوڑی وینا یہ جہان بس آج تو پا جہن دا جہن دا میں سردار ہمیں اس اس بندے دا ایم اسماعیل دا مان سردار لطفہ چلو شکر جناب اسماعیل دی سرداری دا ایلان جڑھے ٹپے تے چڑھ کے جناب اسماعیل دے سور نے کیتا آئی آج او مقام تے خانہ کعبہ بڑھو ہے یعنی اے بیت اللہ دا ماد دی سرداری دے ایلان دی ایک نشانی او چھوڑ کے جہان لگے گئے انہو نسل اسماعیل دی انہو جناب اسماعیل دی اولاد دے نان کیا دی نسل ود دی رہی او ڈھیر ہن تے اے تھوڑے ہن اے آپ اسج لڑ پہ اے جنہ لڑ پہ گھبرائی تنی میں بیٹھے جا اے جنہ لڑ پہ کوئی کوئی یمن آگ 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 جنہ یمن آگ 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 جناب ایسا دی زمان ایسا انہ حضرت ایسا دی نبوت دا اقرار کر گی دا من گی دا ود انہ ایسا ایسا بڑے تجارت کتی تجارت کر کے وال او یمن دی باد شاہ بن گئے تے انہ جنہ جناب ایسا دی نبوت دا اقرار کی تا تے او عیسائی مذہب اختیار کر گئے ود انہ ایڈی عبادت کی تھی جو انہ اکثر راہب بن گئے راہب کے گسرے نن جڑا اپنی اولاد ترقہ جیداد ہر شئے چھوڑ چھاڑ کے کہیں ویرانیج آ کے اون ہک نال ہک تھی توجہ توجہ فرمائے اون کو کیا سنین راہب اچھا کوچھ نسلے اسماعیل ہی چوں انہ وقت کٹھا ہوکے انہ وقت مکہ تھی چڑھائی کیتی تھی نان کے اکل وقت قاب دی جا بھی خاص کی تھی پت او مکہ دی سردار بن گئے جڑے یمان آلیان او یمان چھوئے رہے سارے راہے بن دے گئے سارے جڑا رائب بن دائی تھی اپنا ترکہ جہداد چھوڑ کے آن دائی او پچھلے وارس بن وین انہ چھوئے ایک ہستی ہے جہن دا نام جناب خوائے لد یمان دا سردار بہت بڑا تاج اللہ ایک بیٹی عطا کی دی جہن بیٹی شباب دی دنیا اچھ قدم رکھے ڈٹھے نے اپنے قبیل اچھ قوم اچھ کوئی رشتہ مناسب نہیں وقت سوچے لیں میں بیٹی دے رشتے دی خاطر چونکہ میرا قبیلہ جڑے او مکہ اچھ آباد ہوئے کیوں نہ ہوئے میں یمن چھوڑ کے مکہ لگا یمن چھوڑ کے او مکہ آگے توجہ ہے یمن چھوڑ کے او مکہ آگے کچھ عرصے تو بعد انہ یہ جہان چھوڑ دیتا تے اوندے ترکے دی کل ہی وارے سہی اوندی ہوا ہکہ دی جیدہ نام ملیکت العرب جیدہ حسین دی نانی مان پڑی میں نیدہ پیان تو میرا موضوع بیداری نال نہیں سنیا لطف نال تو سا نہیں سنیا چلو اچھا چلو بہرحال گزر رہے ہیں اے آگے مکہ تے جڑے یمن چھ رہ گئے تے یمن تا پادشاہ نسل اسماعیل وچوں جن دا نام حضرت عمراء القیز اللہ انہا کو ایک بیٹی عطا کی دی جڑی علی و بطول دی پاک نو بنی حسین بادشاہ دا پاک حرم بنی اور خوش نصیب بی بی جن دے دروازے تے حسین دی جان ٹر کے گئی جگہ اتھا گئے نا بی بی دی ڈولی ہو یہ نا تیار بی دے جڑے رشتے دار نوجوان انہوں ارادہ کیتے جو بھین دی ڈولی چاؤں اب آس ایمی ایج میں جھک دو پانی آن دے بپھرے ہو شیر فرمی دے خبردار ہونی کو ہاتھ نہ لوائے ہاشمیاں دی غیرت بانے چاہی میری سینڈ دی ڈولی آگئی خانہ تطہیر ایج اے ایج شرمت حیام آلی سینڈ دہلی دے اسمت این قدم نہیں رکھا سب تو پہلے سجدہ کی سر رکھ زنجبار دی پاک شہزادی نے مسند بچھا دی ایمی ڈٹھست دیکھ کیا دی ناد آئی اے مسند دمیں پے کے گھارج ہنڈا ہنڈا کے شہزادی ہمی تمہیں پے کے گھارج ہمی این گھارج میں کنیز بن کے ہیں مسند دی ضرورت نہیں کوئی پرانی چھٹائی ہو تا میں کوئی چھا تگر نامی بھائی جان ایک درخت تا ہی خانہ تطہیر اچھ او درخت دے سائے تلے زنجبار دی پاک شہزادی نے چھٹائی بچھائی تے ارض کی تا مخدومہ آو تشریف رکھو بی بی ارادہ کی تا جو میں بہما جناب فضہ ارض کی تا مخدومہ ہکمنٹ رکھو بی بی رکھی دکھائے میرے پاسے فضہ سینڈ نے چھٹائی کو تھوڑا جیان اے این کر کے اپنے پاسے چھکیا چھک کتے وات ارض کی تا مخدومہ ہون تشریف رکھو بی 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 بہ کہ تھوڑی نقاب کشائی کر کے دیکھ کے فرمایا ہین دائی امی کو روک کے چھٹائی کو اپنے پاسے چھکیا کیوں آئی جناب فضہ دی آواز آن دی مخدومہ این گھر ج میں کنیز ہاں میں کئی ملک دی شہدادی میں شہدادیاں دی مزاج تو بہتر واقفہ شہدادیاں دی نفیس مزاج پتہ نہیں کیڑا بند جڑے جملے دی قدر کرے سی سنن کے حی چک کرے سی میں چٹائی کو تو روک کے چھکیا ایس واسطے جتھا تو سمباندے پی آوے نا اتھا تھوڑا جھی آئی دھوپ دھوپ دھوکڑا آئی پاک بدول دی نو دی آواز دی دائی دھوپ ہووے پائی میں نا جان دی جو میری زندگی دھوپ آتے گزر وقت بھائی جان میں مزید نقاب کو شئی کر کے وقت میں دیکھ دیکھ کیا دی ہیں دائی میں بھل دیا یا کتھیں تو اوہ دا نہیں اوہ جگہ خواب دے آلا مچ میں کو پیک گھر کون ہے اندی شہزادی نے آکے میڈے سردار دی پاک امہ نے آکے میں کو اپنی نوح بنائی تے اوہ نال جڑی مہدی چاہی کھڑی آئی کتھیں تو اوہ تا نئے سردہ دی آواز آدھ شاید میں ہومان وقت اگر تو اوہ تا آج تو بعد میں تے گدائی نصر سا تو میری ماں ہے انہ کو جگہ بزرگا کو جگہ جگہ سہیں جگہ جاگ کے باہ میں صدقے تھی آج تو میری ماں کیا لج پالی کیا قریمی وقت دیکھ کہ یہ ہائیں ماں یہ سردار نال میرا عق دوئے بھینہ کوئی نہیں بھینہ جلدی دے نال جناب فضا میری سیند دے موت ہاتھ دی مخدومہ خاموش وطنج نا اکھ اللہ جڑیاں بہنہ تیرے سردار کو عطا کی دین یجیاں کئی نبی کو نہیں ملیا اچھا ماں وہ ایڈی عزت آلی ایڈی توکی ارتشان آلی ہا مخدومہ اما وڈیاں پردہ دار ہا مخدومہ اچھا ہے ماں چلو بھرا دی پیکے گھر نہیں آیا ہونتا میں انا دے گھر آ دے ہونتا انا دے حق بندا ہے ہونتا امہ کو ملن آمین فضا دی آواز آن دے گھبرا نہیں لج پال پیو دی ملن آس اما کڈا فضا دی آواز آن دے غور نال دیکھ اچھا دی کھڑے شا باش حضادار مضلوم کر بنا دے اے حق بن دے اے حق بن دے حضادار دا میں صدق تھی باقی چار دن دا مہمان بچ گئی بہتر بطول دا اچھا مہو دین دا کڈا بار نہیں یا نام اس دو ما ہا تکڑا آن دی جڑا دین تے او خی بنے بس انتظار دیا سن گھریا مکیا نیر آزم نے اپنے رخ کو رات دی کالی چادر دے پردیج چھپایا اندھیرہ چھایا اچانک بدون دی نو دی تھا ایک حجر مقدس جوں لو پاک شہدہ دیا جن دا پردہ پیر دا تواف اندھ کرے دے تدہیر دے خلاف لپٹی آوی ای ارت گرد دائیا دا دے دے کیا دی میں بھول دیا یا کتھائی یہ تا میرے سردار دیا بھینہ نہیں جڑیا ٹور دیا مگر ٹور دیا دا نہیں آن دی پہلے ملان دا شاوک آندہ دیٹھے وے تا گھنڈ چکڑھے وے موہ نکائے وے چاو آدھی امام جہان دیا جڑیاں آندھیاں پہیاں نا پیکوں ساوروں دوہاں گھر رہی چوئے نا رجیاں ہویاں انہ کلوں گھنڈ کھلاوی مانگ ساں دیتاں میں موہ نکھے ساں فضہ دوڑ کے آئی قدم نبکہ آدھی سینڈ بھر جائی گھنڈ کھلاوی مانگ دیائی میری سینڈ دی آواز آندھیاں امام آمانے میری بھر جائی کو آنکھ آنکھے تاں میں کھنات لکھنے میں میں کئی غریب آنکھے بی بی دی آواز آندھیاں امام انکار کر چھوڑ نئی ضرورت کھنات دی امام آمانے میری بھر جائی کو آنکھ آنکھے تاں ادھری اس پیغمبر وہاں ہوں میں جیندیاں جنت بھی چھوڑاں بی بی آدھیاں نئی جنتی ضرورت میں کو پتہ جنت تاں میرے سردار دی ادنا جہی کنی دے جنہاں بی بی نے انکار کی تے نا وہاں شام دی ملکہ دی آواز آندھی امام میری بھر جائی کو آنکھ وہاں اے منگے تے میں ڈیمہ میں کوئی خریم پیوں دی دیاں میں علی دی دیاں مرشد صحیح بھائی جان جنہاں تو انکار کی تے کنیات تو انکار کی تے وہ کنیات دا کوئی سونا چاہ چاندی مگ دی آئی کوئی جہداد مگ دی آئی جنہاں گل مکی ہے نا جناب اے الیس گر دی پاک امہ تے بی بی دی آواز آندھی اگر گل میڈے ہوتے ہیں تو بس میں کنیات دی کوئی شاید نا مگ دی پردے بھی چوٹو رانائی ہاتھ کٹھینے سجا ہاتھ رکھے اس وڈی سینڈ دے قدمہ تے کبا ہاتھ رکھے اس چھوٹی سینڈ دے قدمہ تے آدھ یہ بس ایو کچھ مگ دیاں ساری زندگی اپنے قدمہ تو جدھا نہ کرے سو اے شیعہ سنی راجرونیاں نی دھیاں لی دیاں قدمہ تو ہاتھ چاہ کے فیضہ تو دیکھے دیاں دیاں اما انہا کو آکھ میڈے سامنے رومین نہیں میں کوئی شہ اوکھی مگ بیٹھیاں تھا میں نہ مگ دی شام دی ملکہ دی آواز آدھ یہ بھر جائی ساتھ میڈی سنگت کوئی سوکھیے میڈی سنگت کوئی سوکھیے میڈی سنگت کوئی کر سکھیے جڑی کمینے تھے درباری جنو نو گھنڈے سبحان اللہ سبحان اللہ میں صدقے تھے وہاں شاہ انہیں دی پھوڑی ویچھائی مولا قبول فرماوے روحانیتِ الحمدللہ انہ خلوصنا پھوڑی ویچھائی یقیناً سہیں خود موجود ہیں میں صدقے تھے وہاں جنہ جناب شام دی ملکہ نے ایک گل کی تھی ہے نا آلیا سین اس وقت میری چھوٹی سین اپنے قدمہ تو اپنی بھر جائی دا ہی میں ہاتھ چائے تو ہی میں غور نہ لٹھے سا وقت ہی میں بوسا گی دے سا وقت ہی بھیڑ دا مو ڈالا کیا دی بھیڑ ذرا جور نال دیکھے نا بھر جائی دے ہاتھ کیوں سنویں بھلا ایوجہ ہاتھ رسیاں پانا دے دا دا ہونن ایوجہ ہاتھ قیدہ نبھانا دے دا دے ہونن بس انتظار ختم اللہ نے جھولی کو رنگ لایا تو اولاداں عطا کی دیا ایک دھی ایک پتر قسمت میری سینڈ دی پتر کو کربلا دے میدانے چھو ہرمل دا تیر کھا گے دھی کو شام دے زندانے چھو شام دی گرمی کھا گے کربلا دے میدانے چھیاں مہینہ دا پتر قرآن دی قسمیں ہیویں فوجی بنا کے تیار کی تیس میں صدقے تھی وہاں مظلوم کربلا چاہ کے ٹورن بس انتظار ختم چاہ کے ٹورن اے حالت میرے پاسے رکھائے نقشہ بنا ماں اے حالت اُتھے میرے امام نے ڈھال دا سایا کیتا ہویا تو سنی رکھ دے نا بھائی جن چل ملا دی دھپ کربلا دی سورج آگ کھڑا پر سیدہ ہی چھیاں مہینہ دا نازک گل ترائی دی دا تسا حالت اے حی میں صدقے تھی وہ زبان تالوں نال چھنٹی ہوئی آئی زبان باہر نہ کر سکتا ہوئی مو کھو نہ سکتا ہوئی اُتھے ڈھال دا سایا دیکھے پتر بطول دا پتر کچا کے مقتلالے پاسے ٹرے نو لکھ دٹھے تے ہیک دو جھے کو آدھین اوہ دیکھو ایدہ غازی لہگے بھیر دی چادر دا خطرہ اس قرآن کی دیاں دی سیدہ دے قرآن ہی نہیں تے قرآن تو گھاٹی نہیں تو آدھین نگاہ میں اچھ کوئی کسور ہو سی تا میڈا میڈے این بچے دا تا کوئی جرم نہیں ہیک گھٹ پانی دا چا پلاؤا بھائی جان اگلے جملے دا بندے وضع نہیں کرے دے عام جو ہو گئے اگر تھوڑا جیاں سوچو نا این جملے دا بہت بڑا وضع نے این جملے چینا بغیرتا نے امام وقت کو چھٹلائے اے بغیرتا دیکھ یادن شبیر ترہے آپ کو لگیے پہانہ پتر دا تاں تا میرے امام کو آکھ نہ پائے گے اس غیر میری گواہی دے بابا کیا کراں مانگ پانی اے بابا مانگ کہاں میری مجبوری ہے غریب دی آواز آن دی ہے کیڑی مجبوری اے بابا آپ انصاف کر بھیرا بھیرا ماں دے قاتلان تو بدلے گھن دے خوال نہیں کرے دے بابا یہ میرے اکبر دے قاتلین ارمان اگ میں جوان ہوں وہاں میں ہی نہ کل پچھائی نہ میرے اکبر کو برچی ماری کی میرے سیدہ دے لال چلو اینجے نہ مانگ اوہیں مانگ جی میں تیری ڈاڑی حق مانگیا ہے ان بس میرے پاسے توجہ رکھائے دکھائے میرے پاسے ادھے بابا چلو مانگ دا لیکن بابا میں اچھیاں مہینہ دا اے نو لکھ بابا جی میں تنسان چاہیے کھڑے ہوتے اینے میں مانگیا ممکنے جو کل کوئی آکھے چاہ جو میں اس غر کو ڈٹھائی نہ ہا یا میں اوہ دی آواز سنی نہ ہی بابا میں کوئی این رنگ نال چاہ جو اے نو لکھ میں کو دیکھے تے میں اینہ کو دیکھا پہلے تے انچہ ہی کھڑا ہی نا ہون پوتر دا آکھا من کے غریب کر بلا دے میدانے صغیر کو اے اینہ کر کے بلان دے بھائی جان تالوں نالوں اوکھیاں زبان چھڑا کے سوال نہیں سی کیتا میڈی تحقیق دے مطابق کی سوال نہیں کیتا این نو لکھتے حملہ کیتے چھیہاں مہینہ دے علی حملہ کیتے کیسا حملہ اوکھیاں زبان چھڑا کے انہیں نو لکھتے پاسے دیکھ کے فرمینین ایوہ المسلمون آلہ آتاش مسلمانوں میں کو ترہے کھا گئی ہے توڑے دریاتاں اکھوٹوے سے ہیک جان پانی دا دیو آچا میرا بابا سچاہ دے ایدہ وزنی حملہ ہی سئی جو اسی ہزار تیر اندال دے ہتھو تیر دھائپے ہیک دوجہ کو دن تالی اولاد کوئی نہیں فوج دی بدل دی ای حالت دیکھ کے عمر سعید حکل ماری حرمیل جلدی کر حسین دی کلام کتا کر سغین کو پانی پھلا بس اونا اوکھی جن جملیاں تے آگیا این حرام زادے نے تیر اوچائے جڑے جنگیں چے حیوانہ تے استعمال کی تا میندائی جن دے ترائی پھالان سے شوفا جے کو سرے دے ہن زہر دی کو پان لگی ہوئی آئی یہ اگل یاد رکھا ہے جو زہر دی پان لگی ہوئی آئی تے کیلی ظالم زہر ہے اگلے جملیاں جو میں تے کو ڈسیسن جو ہی دا کیا اثر تھے میں صدقے تھے وہاں این ٹپے دی اوٹ نال بہ کے تیر کو کمان اچھ پا کے معصوم دے معصوم گلے دا نشانہ کر کے این گوڑی لا کے ترائی دفعہ ارادہ کی تے جو میں تیر چلا ہاں اللہ جانے کیا راز ہاں ہاتھ کم دا تے تیر دھائے پوندا شمری دی کنڈچ سوٹی مار کے آدھے ظالم اے بچہ جیتی ہوئی چانگ پیا جیتے ہیں دے یہ کو پانی نہیں پلا سکدا تیر کمان کو ڈوڑا کر کے آدھے دنیا دے لالچ اندھا جو کر چھوڑے اے جتھا میں بیٹھا نہیں تھا گر آ کے دیکھ وقت میں کو ڈسا میں کی میں تیر چلا ہاں اے ظالم کریبا بیٹھے آدھے دس آدھے ظالمہ جڑا میں تیر چلا ہاں دا ارادہ کرے نا نا او سامنی کالی کنات کنات دے اندھرو رب جانے صغیر دی کوئی ماں ہے یا کوئی بھیڑ ہے جڑی لڑکنا تا حلا حلا کیا دی چھل چھل ماں رے بولی ڈیوی ملے دا اے ماں کو ماں نوی سر سکتا ماں کو رج کے چاہیے نہیں صد کسی بس بلکل وینڈ دے قریبا ایکو غیرہ تری بہینے اندھو این تیر چھوڑے اندھو تیر چھٹے تے اندھو ماں لٹھے ماما بھینے توڑے واسدے سبک پہ در سے ایک گربلا دیا ماما دے حوصلے تا دیکھ ماں لٹھے تیر کو آندا تے سمجھس خیمے دے دروازے تے کھڑ کے حکل ماریس اسکر کنات دی میں واحد دھییاں جہدے 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 بابے نے تیر کمان رکھیا ہے میں تیر چلا مار دے فان جان دیاں جس رنگ اچھے تیر آندا پے بہانا تیڑے لگ سی تیرے بابے کو اگر تیڑے حصے دے تیر تیرے بابے کو لگیا تا میں ماں نہ بن ساں پیو دے حد دے گردن پھیر کیا دے اما دعا کر تیر آندا تا دے اما دیکھ میں تیر جھلے دا کی میں ہاں اور بھین نقشہ بنائے نقشہ بنائے دکھائے میڑے پاسے بھائی جان اے ایتھا ہی نا صغیر اے ایتھو تیر سفر آندا کریں دے تیر سفر کریں دا کریں دا کریں دا کریں دا کریں دا صغیر دی نگاہ تیر دے میں صدقے تیمہ جانا تیر بلکل انہیں قریب آئے نا صغیر پیو دے حد تھا تو اچھل کے تیر دے گو گردن درجات بلند ہوئے میرے اصداد معظم آگا نسین سے ایک قبلہ دے ہو فرمین دے ہو یعنی اے تیر ایتھو تاکہ تے چھائی اگر شبیر صغیر کو قابو کر کے نا پکڑی کھڑا ہوں دا نا جدے جدے تیر ونیا صغیر نال نال لگا بس ختم میرے امام نے ڈٹھا ہسگر دیکھ امت پیوائے پانی تے پیتے پانی میں کوئی اجازت دینے میں تیر چھکاں بابا جی میں دل کریں دے چھک دیر تریہ نوکہ ٹپ دیئے پاک تیر آندھا نہیں بسم اللہ پڑھ کے میرے امام نے ان کر کے زانو دھراز کی تے اتے سمائے نے صغیر کو کنڈ کی تے نے آسمان آلے پاسے پچھلے پاسو تیر دیا نگیاں نوکہ اچھاک پاکے شبیر ارادہ کی تے جو میں تیر چھکاں اچانک صغیر دی کنڈ تے کئی دا ہاتھ آئی کئی جو کنڈ ملی اینا غریب دی آواز آن دیئے گاؤں نہیں آکھے واکتے جو میں غریب دی مدد کرانا لہا اوڈیوئی کو گئی اے بیا کانوے تیری اجڑی ماں پتولائی با دیا حسین تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ میرے کل جنت چھوٹ گئی ہے یا میرا غریب بچڑا اوکیاں تے بھانے سوکسیاں بھئی تھوں وین شروع کران لگاں میرے امام نے تیر چھکے پوتر نے پیو دے ہتھاں تے تڑپنا شروع کی تے پوتر تڑپ دا ریئے تے پیو دہ دا ریئے پوتر تڑپ تڑپ کے پیو دے ہتھاں تے مر گئے پیو جیزہ کھڑے کٹھا ہویا پوتر چاہ کے میرا امام خیام میں چاہے جڑے ذاکری سمجھ دے ہو تو اگر پوتا ہے جو میں کتنے جملے چھوڑ گیاں خیام میں چاہے ریویتیں چمل دے سب تو پہلے بھرا کو لوں بچڑا میری بے اولاد سینڈ کی تے تے کوئی نہیں سمجھائی جدہ بھدری جے کچھ آئیس نا میری سینڈ ریویت کرے دیے میں غور نال لیکھا تا صغیر دا بدن سبز ہو چکا ہی سنگ دلے اوپندہ جڑے ریویت سنگے میں نہ کرے سی بی بی ریویت کریں یہی نہیں تیر کو کوئی ایری ظالم زہر لگی ہویا ہی میں جتا جو اسگر دے بدن تے ہاتھ رکھے نا گوشت دا ٹکڑا ٹروٹ کے زمین تے ٹھا تا تا میری سینہ کے حزین جلدی دفن کرمتا ماں دیکھے تے مرونے بس ہون میں تے کو صرف دفن سمینہ وینہ دی سورہ تے چھا تا میرا امام چاہ کے آئے تلوار نال میرے امام نے قبر بناونی شروع کی تی قبر بڑھیں دا بیٹھے کوئی جو خیال آئے نا وہ اس پاسے ڈٹھے سکیلے سے فیم بیاء لگی ہوئی ہے او صدر مقام تے نانا محمد تلوار رکھی اٹھ مٹی تے نانے دو ڈٹھے تے نانے نال کی تیسے کہ گل سنا ماں چاہیں یا زہرہ میں کوئی طاقت نہیں ہی میں پڑھ گی نا سگیر دی شہدت جملے حکل مار کے فرمینے نانا تیری شریعت مسلہ ہے جو پیو پوتر دی کبر نہ بنا لیکن نانا میری مجبوری دیکھ میڈا کون بچ گے میڈا کون سڈا ہون میڈے امام نے پوتر دی کبر بنای کبر بنا کے ہون پوتر کو کبر چل ہاں مار دا ارادہ کی تیسے مات نانے دو ڈٹھے سا دا ایوے نانا ہے تیری شریعت دی منا ہے لیکن ڈسا میکے کون سڈا میڈے جوان مارے گئن سیادہ دے میڈے مہمان مارے گئن میڈے نادان مارے گئن مہیں صد کے دیوان ہون میڈے پمیمان انہیں پوتر دی لاش کو کجنا شروع کی تائ اوہ شیاں سنیاں اوہ کربلا دی گرم ریت بوک بھار کے میڈے امام نے پوتر دے چھوٹے چھوٹے پہرہ دے بھائی پڑلیاں تے ریت پائیس شکم تے ریت پائیس سینہ کا جائس اسگار دا چھوٹا جھیاں چہرہ توجہ میڈے پاسے رکھائے اسگار دا چھوٹا جھیاں چہرہ میں صد کے دیوان بوک ریت دا بھار کے اے این کر کے میرے امام نے ارادہ کیتا ہے جو میں پوتر دے چہرے تے ریت پاماں میں کو قرآن دی قسم کہناں تے ججے جیڑا سابران تا سلطانہ ہاتھ کام گئیں تے ریت ڈھائے پائیس ایمیں تلیاں ٹے کے جھوکدہ جھوکدہ پوتر دے چہرے تے جھوکین سکے تے کٹے لب چھوکے فرمین اسگارہ تے را چہرہ نرہ میں موسیقا موسیقا موسیقی